بھگتی جس کو آپ نے سنا ہوگا عشقون کی سنستہ کے بارے میں انہوں نے بھوت مندروں کی ستاپنا کی اور کرشن بھگتی کا ساکار بھگتی کا پریاس کیا کہ جنزن تک پھیلائے جائے پورے وشوں میں پھیلائے جائے اور انہوں نے بہت محنت کرتے ہوئے انہوں نے سروات کی تھی سیل وقتی سی دانت سر سوتی جی نے انہوں نے سروات کی تھی جب انہوں نے سروات کی تو لوگوں کو یقین نہیں تھا کیسے بھی ہو کیونکہ لوگ سوچتے ہیں ایک آدمی کیا کرے گا ایک آدمی کر بھی کیا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کیسے اتنا پرچار پرسار ہوگا لیکن انہوں نے اپنا جو سنکلپ کیا تھا سنت جو ہوتے ہیں یوگی جو ہوتے ہیں سنکلپ کرنے کے بعد اپنا پورا جیون لگا دیتے ہیں تن من دھن یا تکی پرانوں کی تک بازی لگا دیتے ہیں اپنا سنکلپ پورا کرنے کے لیے تو جو انہوں نے سنکلپ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پریاس کرنے لگے ہر روز کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ششیوں میں تلاستے رہتے کہ کوئی ملے گا ایسا جو میرے اس کاریوں کو آگے بڑھا سکے وہ کوشش کر ہی رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں اب بیچرن نام کا ایک یوگ ہاتھ لگا ایک دم سے جب ان کے ہاتھ لگا تو سنتوں کی جو درشتی ہوتی ہے وہ پارکھی ہوتی ہے ان کی نظر ان کے اوپر پڑی ایک دم سے درشتی پاتھ ہوا آنکھوں میں آنکھیں ملی وہ سمجھ گئی کہ یوگی آ گیا ہے اور ہاتھ پکڑ دیا ان کا جو ہی یوگی ان کے نزدیک آیا انہوں نے کہا کہ نام کا پرچار پرسار کرو پورے وشو میں اس کو پھیلا دو چیتنے مہا پربو کے جو نام ہے اس کو پورے وشو میں سنسار میں ہر آدمی سے ہر یوہ سے اس کا نام گونجنا چاہیے آواز آنے چاہیے یہ سنکلب تھا انہوں نے بیچرن جی نے یہ کہا کہ میں ایسے پورا سمرپن نہیں کر سکتا کیسے کر پاؤں گا کیسے ہوگا میرے سے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ گرستی آدمی تھے شادی کی تھے گرستی آدمی پھاسی جاتا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں وہ سوچنے کو مجبور ہوئی جاتا ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں ان کی مدد دھن سے کر دوں گا پیسے دے دوں گا خرچہ کر دوں گا پرچار پرشار کے ساتھ ان ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں اس سے میں کم پرچار پرشار ماؤتھ ٹو ماؤتھ پرچار پرشار تھا کہ جو باتیں آپ بولتے ہو سن کر کے دوسرا اس سے پرباویت ہو کر کے آ جائیں ایسے پرچار پرشار ہوتا تھا یہ طریقہ نہیں تھا بالکل بھی تو اس طریقے سے وہاں تک پہنچنا کتنا مشکل ہوگا کتنا جور لگانا پڑا ہوگا کتنی محنت کی ہوگی کتنی کوشش کی ہوگی تو اس کوشش کے دوران انہوں نے سنکلپ لے لیا کہ کیسے بھی ہو یہ بڑھانا ہے پھر اس کو نام دے دیا گیا نام کے ساتھ ساتھ گائتری کی دکشے بھی دے دی گئی دونوں کام ایک ساتھ ہی کر دی جو ہی انہوں نے ایک ساتھ یہ دونوں کام کیے جیون پر بھاویت ہو گیا کبھی نام کا دھیان کرنا کبھی گائتری کا دھیان کرنا ادھر سے گھر سمالنا منیج نہیں ہو رہا تھا بہت کوشش کر رہے پریاس کر رہے گھر بھی سملے جیون بھی سملے اور نام بھی سملے دھرم بھی سملے گروہ کا آدیش کا پالن بھی ہو وہ اسی جدو جہد میں لگے ہوئے تھے کہ ہم کسی پرکار سے آگے بڑھ سکو لیکن آگے بڑھنے کے لیے بہت سی رکاوٹے ایکے قدم کے اوپر آنے لگی ان رکاوٹوں سے نکلنے کے لیے سنگرس چل ہی رہا تھا کہ گروہ نے آدیش دی دیا کہ تم کب تک ستشنگ سنتے رہو گے کب تک ایسے ہی بیٹھے رہو گے اٹھو اور ستشنگ کرنا شروع کرو پرچار کرنا شروع کرو اور یہ جو بھی بولے اس کو پتری کا میں چھاپ دیا جائے مور لگ گئی گروہ کی اور بھی کٹھنکار یہ ہو گیا اب گروہ کا آدیش کو بھی نہیں منا کر سکتے کیونکہ گروہ بنا لیے تھے تو آدیش کو کیسے منا کریں تو گروہ کو آدیش کو منا کر نہیں سکتے گھر کو چھوڑ نہیں سکتے پیسے نے لگے دو پاتوں کی طرح سے اسی دوران کیا ہوا گروہ نے اپنا چولا چھوڑ دیا شریر چھوڑ دیا جب انہوں نے اپنا شریر چھوڑا پھر اور مسکل ہو گئی ساری جمعیواریاں ان کے اوپر آ گئی ساری جمعیواریاں کیونکہ انہیں کو سب کچھ سوپ کر کے وہ نکل گئے یہ گھر بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہاں بھی نہیں سمال پا رہے ہیں انہوں نے بہت محنت کی بہت کوشش کی لیکن منیج نہیں ہو رہا بغتی کا راستہ بڑھنے لگا گھر گرشتی کا مارگ کم ہونے لگا اسی دوران ان کے ساتھ کے جو ساتھی تھے انہوں نے دیکھا یہ بہت محنت کر رہا انہوں نے گیتہ کے اوپر انگلیس میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا سلوکو سس کرت کے سلوکو کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنے لگے لکھنے لگے انہوں نے اپنا لکھن کا کاریے شروع کیا یہ لکھنے میں بہت مضبوط تھے اور بہت ترک بھی ان کا بہت مضبوط تھا ترک ان کا ٹوکتا نہیں تھا کوشش کرتے لوگ اور انہی کے ہو جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ ترارت کے لیے آتے ہیں وہ انہی کے ہو جاتے ہیں اندر میں پریم تھا چیتنے پریم کے اتار بھی مانے جاتے ہیں تو یہ چیتنے کے پرچار پرچار میں لگے ہوئے تھے لیکن جو چل رہا تھا گھر یہ لکھتے لکھتے بہت پیج اکٹھے ہو گئے کیونکہ خوز کرنی پڑتی ہے ایک ایک سبد کی خوز کرنی پڑتی ہے ایسے ہی ٹکائیں نہیں لکھی جاتی بہت خوز کر رہے تھے لیکن گھر میں جو بیٹھی ہوئی تھی پتھنی انہوں نے تو کھیل ہی کھیل دیا ان کے جیون کے ساتھ جیسے نتیانند کے جیون کے ساتھ کھیل کھیل تو وہ ایسے ان کے جیون کے ساتھ کھیل ہو گیا کھیل کیا ہوا جو انہوں نے اتنی محنت سے سب کچھ ہی کٹھا کر کے لکھا تھا ایک اکثر کو سنچے کرتے ہوئے انہوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کباری والے کو بیچ دیا اور اس سے چاہے لے آئی اور کچھ جو کھانے پینے کی چیزیں تھے وہ لے لی آپ دیکھو کتنی محنت کر کے انہوں نے کیا لکھا کتنے سال لگائے ہوں گے اس کو لکھنے میں اور ایک پل میں سب کچھ ویناس ہو گیا بہت دھردے دکھی ہوا بہت کوشش کی سملنے کی لیکن فیصلہ لینے کا وقت آئی گیا انہوں نے سوچا کہ ایسے تمہیں کام نہیں کر پاؤں گا نہ گھر کو سمال پاؤں گا نہ جیون کو سمال پاؤں گا نہ آگے بڑھ پاؤں گا نہ دھرم کا پرچار پرشار ہوگا انہوں نے کہا آپ ٹی کو چنوگے یا می کو چنوگے یعنی آپ چائے کو چنوگے یا مجھے چنوگے ان دونوں میں سے چناؤ ایک کا کرنا تھا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ چل رہا ہو پتنی جدی میں بول دیتی ہے کہ نہیں مجھے تم نہیں چاہیے مجھے تو یہ چیز چاہیے یہ لا کر کے دو مجھے وہاں بھی یہ ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے تو ٹی چاہیے بس اور کچھ نہیں چاہیے تم تو آتے ہی نہیں گھر گھر پہنچتے ہی نہیں ایسا سننا تھا انہوں نے چھوڑ دیا گھر ورندہ ونزہ پہنچے راد آدھا مدر مندر میں وہاں پہنچ گئے وہاں رہنے لگے جب وہ وہاں رہنے لگے تو انہوں نے گرنتوں کو دیکھا اور ان کے اوپر لکھنے لگے قریب ساٹھ کے قریب ساٹھ بیسٹھ کے قریب انہوں نے گرنت لکھ دی اور ٹکائیں لکھ دی جو سریمت بھاگوت ماہ پران کے ٹھارہ ہزار سلوک تھے ان کو لکھنے لگے دوسری باساؤں میں ان کا انگلیس میں نواد کرنے لگے اور انواد کرتے کرتے سب سیسیوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت محنت کر رہے ہیں ان کو بہت اپادیاں بھی دی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج چل رہا ہے میں زیادہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں میں وہ بول رہا ہوں جو آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو بہت اپادیاں دی تو جب یہ اپادیاں دی گئی کھیل شروع ہوا اور محنت کرنے لگے لگ وقت چودہ پندرہ ورس کے آس پاس انہوں نے یہ کھیل کھیلا محنت کی گرندھ لکھے لیکن پھر کیا ہوا وہاں من نہیں لگا جو اندر میں جنون تھا چھوڑ کر کے نکل لیے آیو پتا ہے کتنی تھی سکسٹی نائن انتر ورس کی آیو میں جب آپ کی آیو ساٹھ ورس کے آس پاس ہوتی ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں وہ پچھ پنٹھاؤن کی اب تو ریٹائر ہو گئے اب کچھ نہیں کرنا سائیڈ ہو جائے وہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے لیکن انہوں نے شروع کیا روکے نہیں آگے بٹے آگے کیسے بٹے انہوں نے پانی والے جہاز کو کھوز کیا ڈھونڈا کہاں ملے گا کہاں جانا نیویارک جانا ہے پوچھتے رہے بہت سمیں لگ گیا جب بہت سمیں لگ گیا تو انہوں نے جہاز آخر میں مل ہی گیا جب جہاز ملا جہاز کو پکڑا لیکن جہاز میں انہیں ہردے میں دکت آئی کھون کی نسے بلوک ہوئی ہارٹیک آیا ایک دو بار لیکن ہارنے کا نام نہیں لیا محنت کرتے رہے کوشش کرتے رہے اور پہنچ گئے اتر گئے وہاں نہ جیو میں کچھ تھا نہ پاس میں کچھ تھا نہ بینک اکاؤنٹ تھا نہ کوئی ساتھ میں کچھ تھا نہ آگے کچھ ویوستہ تھی لیکن جنون کیا تھا اس رام نام کی طاقت اس نام کی سکتی اس نام کی سکتہ وہ لے کر کے چل رہے تھے اور اس کے اندر اتنی اقسمتہ ہوتی ہے اتنا آتمبل ہوتا ہے سب کچھ چھوٹا پڑ جاتا ہے جب سب کچھ چھوٹا رہ جاتا ہے سوچنا پھری مائنڈ ہو جاتا آدمی تم وہ وہاں پہنچے وہاں جا کر کے کیا کیا کچھ کو کھوجے کچھ کو بتائے کچھ کو نام دے کیسے درم کا پرچار کرے اگر آپ کو کہیں بھیج دیا جائے نا کہ آپ نام کا پرچار کرو درم کا پرچار کرو گیان کا پرچار کرو آپ کیا کرو گے میں کچھ کو بتاؤں جا کر کے کہاں بتاؤں جا کر کے کیسے بتاؤں جا کر کے کچھ کو ڈھنڈوں کیسے کھوجو کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا یہ سوچتے رہیں اور جب یہ جو سوچ ہے یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی کتنا بھی آپ جور لگا لو آپ آگے نہیں بڑھ پاؤ گے لیکن جب جب آپ اتنا مضبوط سنکلپ لے لیں گے اتنا مضبوط آگے بڑھیں گے کہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا پھر نہ آپ کو سوچنا ہوگا نہ کچھ کرنا ہوگا نہ کچھ بھی اس پرکار سے ہو پائے گا جب آپ نے پھینسلہ لے لیا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے تو بڑی جائی آپ لوگ وہی انہوں نے کیا اترے پانی والے جہاد سے انہوں نے دیکھا آس پاس کون ہیں گنڈے موالی چوری کرنے والے غلط کام کرنے والے لوٹ خسوٹ کرنے والے نسے کرنے والے لوگوں کا ایک جھنڈ جو رات کے سمیں بھی دن کے سمیں بھی ایسے گھونتا رہتا تھا لوٹے روکا وہاں وہ ہاتھ لگے ہوں گے اور انہوں نے وہاں سے نام کا پرچار شروع کر دیا نام کونسا نام تھا ہری رام 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 ہری 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 کرشنا 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 ہری ہری یہ نام تھا اور جو اس نام کو لے کر کے گئے یہ نام اس نسے سے بھی بڑا تھا انہوں نے رٹوایا دھیان کروایا سمرن شروع کروایا ان کا ریجلٹ دیکھا پرباؤ دیکھا لوگوں کو یقین نہیں ہوا کیوں یقین نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ جو نسیڑی تھے ایسے لوگ تھے کیسے بدل سکتے ہیں کیسے یہ ہو سکتا ہے کیسے ان کے جیون میں سب کچھ چینج ہو سکتا ہے کیسے وہ دھیان کی اور بڑھ سکتے ہیں کیسے وہ نورمل لوگوں سے بھی زیادہ شریف ہو سکتے ہیں وہی سے اس نام کا پرچار پرچار آگے بڑھا اور یہ اپنی سستہ کو ستاپیت کرنے کے لیے پور جور کوشش کرنے لگے وہیں ایک سال بھی نہیں ہوا تھا وہاں ان کے ساتھ ان لوگوں کے پریوار والے جھڑ گئے پریوار والوں کے ساتھ رشتوں والے جھڑ گئے اور اسی پرکار سے وہاں دیرے دیرے بہت لوگ جھڑ گئے ایک سال کے اندر ہی وہاں انہوں نے اپنی جو اسکون نام کی سستہ تھی انتراشتریہ کرسن باؤنا امرت سنگ اس نام کی جو سستہ تھی انہوں نے شروع کیا انٹرنیشنل سوسائیٹی اوف کرسنا کونسیسنس یہ سوسائیٹی وہاں انہوں نے ستاپیت کی اور ستاپیت کرنے کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا اور پہلا مندر ستاپیت کرنے کے بعد مندروں کی ستاپنا ہونے لگے انہوں نے اتنے مندروں کی ستاپنا کر دی آپ کی سوچ اور سمجھ سے پرے ہوگا یہ کام بلکل پرے ہوگا ایک آدمی اتنا کاریہ کیسے اور کس پرکار سے کر سکتا ہے انہوں نے اتنا کاریہ کیا کہ آج آج ایک سو آٹھ سے زیادہ مندر ہیں اور بہت سے مندروں کے اوپر کام بھی چل رہا ہے کچھ تو بہت بڑے بڑے مندر ہیں یہ بہت محنت کر رہے ہیں گریبوں کی مدد کرنا بکھوں کو بوجن کرانا برمچریہ پر جور دینا اور جو انات ہیں ان کی مدد کرنا یہ سستائے بہت سے کام کر رہی ہے اور بہت محنت کر رہے ہیں یہ لوگ تو ایک آدمی کیا کر سکتا ہے وہ آپ سوچئے کہاں سے چلے تھے وہ لوگ جیادہ ٹائم ہوا ہی نہیں تھا بس چلے یہ ٹھارہ سو چھانوں کے آس پاس کی بات ہے وہ تب جنم ہوا تھا پھر یہ چلنا شروع کیا انہوں نے تھوڑا سا سپیٹ پکڑی اور تھوڑی سی سپیٹ پکڑنے کے بعد ایک ایک قدم مطلب دھیرے دھیرے کچھ لوگوں کو دوچاری درو در سے اکٹھا کیے پھر کام شروع ہوا اور ورندہ ان سے تھوڑا سا ان کو مضبوطی ملی کی جان مل گئی جیسے سنستہ کو اور وہاں نیویارک میں تو انہوں نے نیو ہی رکھ دی کتنے مندیر ہوتے ہیں ایک سو آٹھ اور بہت سے سیکڑوں مندیروں کے اوپر کام چل رہا ہے کتنے زیادہ ہو گئے یہاں تک کی پاکستان کے اندر بھی انہوں نے بارہ چودہ مندیروں کی استاپنا کر دی اور دو مندیروں پر کام چل رہا ہے سوچو آپ ایک آدمی کتنی محنت کر سکتا ہے کس کے بل کے اوپر سنسار کے بل کے اوپر نہیں پیسے کے بل کے اوپر نہیں ساری رکھ بل کے اوپر نہیں بھگتی کے بل کے اوپر نام کے بل کے اوپر اس پرماتما کے بروسے کے اوپر اپنے گروہ کے سبد کے اوپر وہ اپنے گروہ کے سبد کے اوپر ایسے رک گئے کہ انہوں نے جو بولا تھا وہ پورا کر کے دکھایا جب آپ اپنے گروہ کی سنو گے اور اس درم کے پرچار پرسار کے لیے جب آپ کے اندر اتنا جنون اور جوس ہوگا سمجھ لینا آپ بھی یہاں نہیں رہنے والے اس انسار میں نہیں رہنے والے موقس تو پرابت ہوئی جائے گا لیکن جانے کے بعد بھی اس انسار آپ کا گنگان کرتا رہے گا تو جو آپ نے محنت جو آپ کی ہے جو آپ کا من ہے جو آپ کا سنکلپ ہے یہ اتنا مجبوط کر دو آپ کی نہ کوئی توڑ پائے اور آپ اپنے سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے پرانوں کی بھی نہ سوچیں آپ کی کامیابی کو کوئی سنسار کے اندر روک نہیں سکتا ایسے ایسے ہمارے سنتوں کے بہت سے ادارن ہیں تو آپ سنکلپ مجبوط کیجئے گرو کے بتائے ہوئے مارگ پر چلئے دھرم کے پرچار اور پرچار کو آگے بڑھنے میں محنت اور پریاس کیجئے دھر تم دعائی بے ب کہ پہروڈ چھے دھر تم entend Education دھر تم ہوں دی Premium